جسے تو سمستا ہے گران یہ ایک سجدہ جسے تو سمستا ہے گران یہ ہزار سجدوں سے دیتا ہے نجات ہزار سجدوں سے میرے عزیز اور دوست ساتھیوں عزیز اور دوست ساتھیوں تصور کر کے دیکھیں اللہ سوال کرے گا ہم نے تجھے جوانی دیتی نے کہاں گزاری میرے دوست ساتھیوں سوال ہونے والا ہے اس جوانی کا جو ٹینیج ہوتی ہے کہاں سے بارہ سال سے لے کر پینتیس سال کی زندگی یہ رنگریلیوں کی زندگی کہاں گزری کوٹھوں پر تائف کی اڈوں پر یا شراب کھانوں پر یا پپوں پر یا باروں پر یا کیرم بورٹ پر یا انٹرنیٹ کیفوں پر یا کالیجز کے پاس کہاں سوٹ کے لیندین میں ظلم کرتے ہیں کہاں پر گزری جوانی اللہ سوال کرے گا اللہ سوال کرے گا میرے دوست ساتھیوں کہ کل آپ جواب دینے والے بنے کہ اللہ تو نے جو مجھے زندگی عطا کی تھی میں اس سند گزارا جو تیرے رسول کا طریقہ اور تیرا طریقہ تھا میرے عزیز اور دوست ساتھیوں میرے دوست ساتھیوں عبد الرحمان رحمانی صاحب فرماتے ہیں دلی میں بہت بڑا مدرسہ تھا جہاں پر رات میں ہر ایک گھر کے اوپر جو ہے روٹی رکھ دی جاتی تھی کہ پڑھنے والے اس مدرسے کے بچے جو ہے ایک ایک گھر سے روٹی لے اور اپنی تعلیم کو حاصل کر سکے جب فنس وغیرہ کوئی چیز نہیں آتی تھی آج سے سو سال پہلے تو مدارس ایسی چلا کرتے تھی تو ایک نوجوان بچہ عبد الرحمان رحمانی صاحب فرماتے ہیں جہاں میں رحمانی عدلی کا جو بڑا مدرسہ تھا آپ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان بچہ کڑاکے کی سردی ہے رات کی کڑاکے کی سردی اپنے کپڑے دھو رہا ہے میں مدرسے سے اتر کر اس بوڑی کے پاس پہنچا جہاں وہ کپڑے دھو رہا تھا میں اسرار کرتا ہوں وہ انکار کرتا ہے میں مدرس ہوں اس مدرسے کا ذمہ دار ہوں میں سوال کر رہا ہوں اور وہ انکار کر رہا ہے میں پوچھتا ہوں کہ نوجوان یہ کڑاکے کی سردی ہے اور دلی کی سردی تو ہڈیوں کو جمان دیتی اتنی خطرناک سردی اور تو اس سردی میں آدھی رات پر اپنے کپڑوں کو دھو رہا ہے میں سوال کر رہا ہوں وہ انکار کر رہا ہے کئی مرتبہ پوچھتے بعد کہا کہ کیا کہوں شیخ فلاں جگہ جہاں میری روٹی ہوتی تھی میں روٹی مانگنے کے لئے پہنچا تو وہ گھر کی خاتون مجھ پر بری نظر رکھتی تھی وہ گھر کی خاتون مجھ پر بری نظر رکھتی تھی ایک مرتبہ جب مجھے گھر میں بلائی کہا بیٹھا بھی روٹی لاتی ہوں یہ کہہ کر گئی اور دروہ دہ لگا دی اور مجھ سے کہنے لگی کہ تُو میرے ساتھ بس صلیقی کا عمل کر بس صلیقی کا عمل کر میں پریشان ہوا پھر اس نے کہنے لگی اگر تُو انکار کرے گا تو بستی والوں کو جمع کر کے کہیں گے تُو میرے ساتھ زبردستی سے یہ عمل کر رہا تھا تیری اور ترے مدرس کی عزت ابھی وقت میں لیلام ہو جائے گی تو شیخ میں پریشان ہوا مجھ سے کچھ نہیں سدرے گا میرے دوستان آج تو دینج سسٹم ہے ہمارے پاس کہ ہماری غلازت جو ہے ٹولیٹ وغیرہ جو ہے دینج کے ذریعے سے کئے اور جگہ بھیجاتی ہے لیکن آج بھی آپ آرکسٹس میں جائیں گے ہیدر آباد کے گاؤں میں اور کھیڑوں میں تو دینج سسٹم میں ہوتا وہاں پر بڑی بڑی کھڑیاں ہوتی ہیں لوگ صبح صبح وہیں پر فارغ ہوتے ہیں اپنی حاجتوں کو فارغ کرتے ہیں جو بھی اپنی جسم کی غلازت وہیں پر نکالتے ہیں اور اکثر پہلے ہیدر آباد میں میتر گھروں پر آ کر جو ہے غلازت صاف کر کے لگ جاتے تھے اب وہ دور تو ختم ہو گیا تو اس دور دلی کے اندر اس نوجوان نے کہا کہ اس تینجا کے لیے جاؤں گا اس کے بعد جو کھڑی تھی اس کے لیے جو غلازت تھی اس نے اپنے ہاتھ سے اٹھایا اور اپنے چہرے پر مل لیا اپنے جسم پر لگا لیا اس عورت کے سامنے آ کے ٹھہر گیا اس نے موہ پر ہاتھ رکھ کر کہا بتمیز میرے گھر سے رکل جا یہ بچہ کہتا کہ شیخ شیخ مجھ سے کدھیں ستنا میں نے ایسا حرکت کیا اور آج کئی میری تحجد نہ چلے جائے اس لیے اپنے کپڑوں کو دھو رہا ہوں اللہ حافظ جوانوں اللہ سوال کرے گا ہم نے تجھے جوانی دی تو نے کیسے گزاری شیخ کپڑوں کو دھو رہا ہوں عبد الرحمان رحمانی فرماتے کس دن کے بعد اس نوجوان کا انتخال ہوگا عبد الرحمان رحمانی فرماتے کہ میں نے اس کے کفن سے مشک اور عمبر کی خجبہ کو سنا ہے اللہ حافظ میں نے اس کے کفن سے اس کی قبر کی مٹی سے مشک اور امبر کی خجبہ سنا ہے میرے دوست سے ساتھیوں میرے دوست سے ساتھیوں یہ جوانی ہے اور نوجوان تمہاری زندگی کہاں جاری ہے کسیم داری ہے سوچو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جوان تھے اپنے مابا پر بوجھ نہیں بنے کڑیل جوانی محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیرہ چودہ پنرہ سولہ سال بیس سال کی عمر جب مکہ کے باداروں میں نکلتے تو آپ کو لوگ دیکھ کر کہتے ہیں صادق والعمین ہے سچائی کا علم بردار امانتدار نوجوان جا رہا ہے اور آج نوجوانوں کو دیکھ کر کہتے ہیں چور اور بٹے بات جا رہا ہے سوچو میرے دوست ساتھیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ دیکھ کر کہتے ہیں صادق والعمین کی ذات ہیں ونوجوان نبی ونوجوان نبی میرے عزیز اور دوست ساتھیوں اپنے ماباب پر بوجھ نہیں بنے اپنے رشتداروں پر بوجھ نہیں بنے اپنے خاندان پر بوجھ نہیں بنے حتیٰ کہ تیرہ سال کی عمر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تیرہ سال کی گلبان بن کر آپ بھیڑوں کو لے کر بگریوں کو لے کر ہوتوں کے ریول کو لے کر آپ چرانے کے لئے نکل جاتے ہیں چرانے کے لئے نکل جاتے ہیں اور رات کا وقت جب بیٹھتا تو لوٹ کے باتے مغرب کے خریب خریب تو دھول میں لطپت کپڑے ہوتے ہیں سر میں دھول اور گرد آلود پرا جسم ہوتا صفیہ بنت عبد المطلب آتکہ بنت عبد المطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دو پھوپیاں صفیہ بنت عبد المطلب آکیتہ بنت عبد المطلب یہ دونوں ہاتھ میں پانی لے کر کھڑے رہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اتیا اور صفیہ کہتی اپنے ہاتھ مو دھولے میرے بچے تیری محنس سے ہمارا حلق بکتا ہے اللہ حب تیری محنس سے ہمارا حلق بکتا ہے میرے بچے میرے دوست ساتھیوں سونچو آج کئی نوجوان ہیں نا جو دردس بجے تک گھر میں چیتے پڑے رہتے ہیں اندھے پڑے رہتے ہیں بودہ باپ بٹی پکڑ کر بزاروں سے سودا لاتا ہے کڑیل نوجوان گھر میں سوتے پڑا ہوا ہے بودہ باپ تمہارے مستقبل کو سوارنے کے لیے لوگوں سے قرضے لے کر آتا ہے اور کئی آج ایسے بھی نوجوان ہیں جو دو دو تین تین چاہ چار بچوں کے باپ بن چکے ہیں آج بھی باپ اور ماں کی پنچن پر زندگی بسر کرتے ہیں آج بھی ماں باپ پہ بوجھ بنے ہوئے ہیں نوجوان گھر میں آندھا پڑا ہوا ہے بودہ باپ سردی میں نکل کر اپنی بہنوں کو اسکول چھوڑ رہا ہے اپنے گھر کا سودا لا رہا ہے پانی بھر رہا ہے نل سے لا کر گھر میں ڈال رہا ہے حزیز اور دوست ساتھیوں کہاں ہیں جوانیاں فلموں کے ہیروں کٹنگ کٹانے کے لیے باپ کی پاکٹ میں سے پیسے چوری کر لینا سودا اگر مغائے تو پیسے مار لینا گولڈ فلاکس ٹرگٹ پینے کے لیے چائیں پینے کے لیے جھوٹے ڈیٹا دینے کے لیے سونچو سونچو دوست ساتھیوں ارے باپ گھر میں بیمار پڑھایا ہے کوئی اس کا پرسان حال نہیں گھر میں ماں بیمار پڑھی وی کوئی اس کا پرسان حال نہیں گھر کے کام سے نوجوان کو دفرت آتی ہے اگر پڑوسی میں اچھی انٹی ہے تو اس کا کام کرتی اگر پڑوسی میں اچھی انٹی ہے اور اس کے پاس اچھے اچھے دو پرکلیاں ہے تو بولو انٹی کیا کر سکتا ہے میں تمہارے لیے آپ کے بچوں کو قال dus سے لالوں آپ کے گھر کا پانی بھر دوں ارے غلام تیری زندگی تو تیرے ماں باپ کے ساتھ تھی ارے ذرقریز غلام تیرے بوڑے ماں باپ گھر میں پڑے ہوئے ہیں کمزور باپ اٹھ کے پانی بھر رہا ہے اور تو انٹی کی خدمت کر رہا شرمانی چاہیے ان نوجوانوں کو رات میں اگر بارش ہوتی ہے تو ماں اور باپ خود کچھے میں سو کر اولاد کو سوکے میں سلا دیتے تھے خود بھوکے رہ کر اپنی اولاد کا پیٹ بھڑتے تھے باہر لوگوں سے قرضے لیے اولاد کا مستقبل پارل بنانے کے لیے گالیاں سنیں بزاروں میں چورہوں پر زلیل ہوئے اولاد کے خاتل یہ اولاد جب بڑی ہو گئی تو باپ کو لات ماں کو تماشا مار رہی ہے سوچئے تم جب گھر سے دیر سے آتے ہو تو تمہاری ماں باپ کا دل بے چین و بے خرار ہوتا ہے اور تم جس کو نکاح کر کے لائے وہ بڑی مس سو رہی ہے ماں ہے کہ ٹک ٹکاتی نگاہ سے گھر کو دیکھ رہی ہے دروازے کو دیکھ رہی ہے باپ ہے کہ باہر ٹیل رہا ہے کہ میرا بچہ آنے سے ڈرتا ہے اندھرے سے میرا بچہ بچ پرنے سے ڈرتا تھا یہ اولاد کا احساس ہے ماں باپ کے پاس اور اولاد ان کر کر ان کر کر شٹ کو چھپا کر شٹ کے اندر جورو کے لیے خلا خلہ کر رہا ہے یہ اولاد اور یہ وہی باپ تھا رات کے بارہ بارے وجہ کوئی سائیکل پہ آتا تو راستے میں کھارے کی دکان میٹھے کی دکان سے اپنی اولاد کے پڑیاں برا کے لاتا تھا اور آج ظالم تیرا باپ بڑا ہو گیا ہے تیرا نکاح ہو گیا ہے